اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ فرسی کی پہلے کی ہمارا پارٹ نمبر انیس ہے یہاں سے ہم پڑھیں گے چلے ویڈیو پر شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیل مستقبل کے سکے اور ان سے فقر اس کی تعریف سب سے آخر میں اندیا ہے میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں وہاں سے آپ ایک مرتبہ سمجھ لیجی دیکھیں یہ سواد سے ہوتا ہے صفحہ نمبر گیارہ ٹھیک ہے جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہاں بھی صفحہ نمبر گیا رہی ہے یہاں پہ لکھا ہے فیل مستقبل ہوا ہے جس سے زمانہ آئندہ یعنی آنے والے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے ماضی سے پہلے لفظ خواہد لگا کر مستقبل بناتے ہیں جیسے رفت یہ ماضی ہے جیسے یہ رفت ہے نا رفت یہ رفت ماضی ہے تو اس سے پہلے ہم کو کہا لانا ہے خواہد لانا ہے جیسے کہا دیا ہے خواہد رفت وہ جائے گا تو یہ مستقبل ہو گیا ہے خواہد رفت وہ جائے گا دیکھیں یہ رفت ماضی ہے اس سے پہلے خواہد ہے خواہد رفت وہ جائے گا خواہند رفت وہ سب جائیں گے یہ جیسے کہ یہ واحد غائب ہے یہ جمع غائب ہے خواہند رفت وہ سب جائیں گے خواہی رفت تو جائے گا خواہد رفت تم سب جاؤ گے خواہم رفت میں جاؤں گا خواہم رفت ہم سب جائیں گے یعنی یہ ساری چیزیں اب جب تصحیل و مسادر پڑھیں گے تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا یہ خاہد کیا ہے خاہد کیا ہے خاہند خاہم خاہم اور خاہی یہ سب کیا ہے یہ سب سے اگا ہے تصحیل و مسادر میں پڑھیں گے کہ یہ ہے واحد غائب یہ ہے جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم اور جمع متقلم یہ چھے سے گئے آتے ہیں یہ سب تو آپ اس کو تصحیل میں سمجھیں گے اس کو صرف آپ اسے سمجھ لیجئے پڑھ لیجئے اور یاد کر لیجئے یہاں پر لکھا ہے کہ تو مت�� compliance تو کہہ جائے گا یعنی مسٹیج جاؤں گا بہ مسٹیج خاہم خاہم متل کا ہے یعنی خاہد خاہم رفت میں جاؤں گا پہ مسٹیج خاہم رفت میں مسٹیج جاؤں گا یا کہا سکتا ہے کہ مسٹیج جاؤں گا جواب میں شعرarme Pastیج جاؤں گا کیونہ یعنی یا لوگ یعنی یا لوگ کہا جائیں گے با مدرسہ خاخند رفت یعنی شارٹ میں چواب ہو جائے گا کہ مدرسہ جائیں گے اب اس کو لفظی طرح کرنگا یعنی یہ سب مدرسہ جائیں گے آجا چ خاخند کر آجا یعنی اس جگہ چے خاہند رفت یعنی یہ جو لوگ جو مدد سجائیں گے تو اس جگہ جا کریں کہ وہ کیا کریں گے آجا چے خاہند رفت یعنی یہ لوگ اس جگہ کیا کریں گے تو پیسرانے خود خاہند دید یعنی پیسرانے خود یعنی اپنے لڑکوں کو کیا کریں گے خاہند دید دیکھیں گے یعنی یہ لوگ مدد سجائیں گے تو اپنے لڑکوں کو دیکھیں گے شما کجا خاہد نشیست یعنی تم سب شماع مانے تم سب کجا خاہد نشیست یعنی تم سب کہاں بیٹھو گے سوالی نشان ہے جو میں کہہ کر رہا ہے کہ ماں بیرونے مسجد خاہم نشیست یعنی ہم سب ماں مانے ہم سب یعنی ہم سب مسجد کے باہر بیٹھیں گے احمد با مدرسہ خاہد رفت یعنی سوالی نشان ہے تو لفظی طرح میں ہو جائے گا کہ احمد کہاں احمد با مدرسہ خاہد رفت احمد مدرسہ جائے گا یہ سوالی نشان ہے تو اس کو شروع میں ہم لائیں کہ کیا احمد مدرسہ جائے گا اب یہ تھوڑا اچھا لگ رہا ہے سوالی نشان کے طور پر کیا احمد مدرسہ جائے گا شنیدہ ام میں نے سنا ہے کہ ایم روز نہ خواہ درد یعنی آج کے دن وہ نہیں جائے گا تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہو گئے یہ فیلے مستقبل کے سئے اور ان سے فقر ہے یعنی یہ ٹوٹل فیلے مستقبل ہے اور مستقبل بولتے ہیں آنے والے زمانے کو ٹھیک ہے جو فیوچر ہے اس کو ہم لوگ مستقبل بولتے ہیں اور ماضی جو ہے وہ ہمارا پاسٹ ہے اور یہ جو حال یہ ہے یہ ہمارا یہ پرجنٹ جو چل رہا ہے یہ حال ہے تو آج کی بیوڈیو بس اتنا ہی بیوڈیو پسند آئی تو بیوڈیو کو لائک کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری اس یوٹیوب چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ